اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں اروی کے پتے کی سبزی بنانے کی ریسپی جو کی ہم گریوی کے ساتھ بنائیں گے اس سبزی اتنی زبردست تیار ہوگی کہ جب بھی اروی کے پتے کو موسم آئے گا تو آپ اس سبزی کو اس موسم میں ضرور بنائیں گے تو چلیہ یہ دیکھ لیتے ہیں اروی کے پتے کی اس ریسپی کو ہمیں کیسے بنانا ہے اروی کے پتے کی سبزی بنانے کے لیے یہاں ہم نے 18 سے 20 اروی کے پتے لیے جن کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے پتے کو واش کرنے کے بعد پتے میں جو یہ موٹی سی وین جا رہی ہے اس کو ہم نکال دیں گے یہ موٹا سا وین کا پارٹ آپ ضرور سے نکال دیں گے کیونکہ کھانے میں جب یہ موہ میں آتا ہے تو بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا ہے ایک ایک کر کے سبھی پتے کی وین سم نکال دیں گے یہ کچھ مسالے ہیں جن کو ہم پتے پہ لگانے کے لیے جو بیٹر تیار کریں گے اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا ہے ون پور ٹی سپون کالی مرچ ہے چار جوے لیسون کے ہیں ایک انچ کی ادھر کا ٹکڑا ہے جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی پانس سے چھے ہری مرچ ہے ایک مکسی کا جار لیں گے اور یہ سبھی مسالے ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی میں سمیٹ کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ ہم تیار کر لیں گے بیٹر بنانے کے لیے ایک بول میں ہم نے ایک کب بیسن ایٹ کرا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لمک ون پور ٹی سپون ہلدی پوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پوڈر اور ایک نیبو کا جیوس ہم اس میٹ کریں گے نیبو کے جیوس کی جگہ آپ اس میں ہاف ٹی سپون امچور پوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں کھٹائی اس میں ضرور سے ایٹ کرنے پڑتی ہے نئی تو پتھوں کو کھانے کے بعد کلی میں کھجلی ہو جاتی ہے لیسون و درکھ ہری مرچ اور باقی کے مسالوں کا جو پیسٹ ہمیں تیار کر رہا تھا وہ پیسٹ ہمیں سمیٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ہمیں سمیٹ کریں گے اور ایک ویسکر کی ہیلپ سے انزوی مسالوں کو ہم بیسن میں اچھے سے میکس کر لیں گے بیسن کی جگہ آپ چینے کی ڈال کا بھی یوز کر سکتے ہیں چینے کی ڈال کو بھیگو کر آپ گرائنڈ کر لیجے گا پھر آپ اس کو پیس کے اسے مسالے اس میں شامل کر لیجے گا اس سے بھی بہت زندہ بناتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کر ہم اس کا ایک سمودھ بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر کی کنسسٹنسی نائی تو بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور نائی گاڑی یہ دیکھئے اس کنسسٹنسی کا ہم اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے اربی کے پتے کو ہم ایک ٹری میں رکھیں گے اور اس کے پر بیٹر اپلائی کریں گے بیٹر کو ہم ہاتھ سے پتے پر پھلائیں گے کیونکہ ہاتھ سے بیٹر صحیح سے لگ پائے گا پتے کے چاروں طرف ہم بیٹر کو پھیلا لیں گے یہاں آپ کو یہ بات بھی دیان رکھنی ہوگی کہ پتے پہ جو ہم بیٹر اپلائی کریں گے وہ اُلٹی طرف سے اپلائی کریں گے پتے پہ بیٹر اچھے سے لگ گیا ہے اب ہم اس پہ دوسرا پتہ اُلٹا کر کے رکھیں گے اس پر بھی ہم بیٹر کو ایسے ہی اپلائی کریں گے جیسے کی ہم نے پہلے پتے پر کر رکھا تھا بیٹر کو اپلائی کریں گے اسی میتھڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے ہم باقی کے پتے پر بھی بیٹر اپلائی کر لیں گے دس سے پہارہ پتے پر ہم نے بیٹر اپلائی کر دیا ہے ایک سائٹ سے اس کے کنارے کو ہم موڑ دیں گے اور اس کے پر بیٹر اپلائی کریں گے اسی طریقے سے اپوزٹ سائٹ سے بھی ہم اس کے کناروں کو موڑ دیں گے اور اس پر بیٹر اپلائی کریں گے ہلکے ہاتھوں سے ایک طرف سے ہم اس کو اٹھائیں گے اور دیرے دیرے ہم اس کو فول کریں گے جتنا آپ اس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے رول کریں گے پکوڑے آپ کے اتنے ہی جالیدار بن کر تیار ہوں گے دیرے دیرے اٹھاتے ہوئے ہم اس کو اچھے سے فول کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کا ٹائٹ رول تیار کر لینا ہے اب ایک چاہوں کی ہل سے اس رول کے ہم چھڑھوٹے پیسز کریں گے سائز اب اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں پورے رول پر ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب اس کا ایک پیس ہم اٹھائیں گے اور بچے بیٹر کو اس کی دونوں سائٹ پر ہم اپلائی کریں گے اس طریقے سے دونوں سائٹ میں ہم اس میں بیٹر اپلائی کریں گے اس سے یہ کھلے گوی نہیں اور پکوڑے سے دیکھنے میں خوبصورت بن کر تیار ہوں گے رول کے سبی پیسز پر ہم نے دونوں سائٹ سے بیٹر کو اپلائی کر لیا ہے ان پیسز کو ہم فرائی کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک پین میں 4 ٹیبل سپون تیل اٹھ کر آیا ہے تیل اچھے سی ہیٹ ہو گیا ہے گیس کی فلم کو ہم نے لو کر دیا ہے اور لو فلم پر ایک ایک کر کے ہم اس میں کٹے وے رول کے پیس اٹھ کریں گے جیتنے پیسز ایک بارے پین میں آ جائیں گے اتنے پیسز ہم اس میں اٹھ کریں گے اور باقی کے پیسز کو ہم سیکنڈ پیچ میں فرائی کریں گے سبھی پیسز اٹھ کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو فلپ کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی سبھی پیسز کو اچھا سا گولڈن کا لارانے تک ہم دو منٹ تک فرائی کر لیں گے سبھی پیسز دونوں سائٹ سے خوب اچھا سی فرائی ہو گئے ہیں اب ان پیسز کو ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اسی میتھڈ کو اسٹے با اسٹے فالو کرتے ہوئے ہم باقی کی پیسز بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں سبھی پیسز کو ہم نے خوب اچھا سا گولڈن فرائی کر لیا ہے اروی کی پتے کے پکالوں کو آپ چٹنی کے ساتھ ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں کھانے میں پکالے بہت زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کے بعد گلے میں کسی طرح کی کوئی کنکناٹ نہیں ہوتی ہے پکالے تیار ہو گئے ہیں تو چلی ہم اس کے لئے گریوی تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پاڈ میں 200 امیل سرسو کا تیل لیا ہے جب بھی آپ اروی کے پتوں کی سبزی بنائی گا تو اسے سرسو کا تیل میں ضرور سے بنائی گا اس سے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں 1.5 ٹی سپون میتھی دانہ اٹھ کریں گے میتھی دانے کو ہم تیل میں ہرکا سا کریکل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سیز کی پیاس کا پیسٹ اٹھ کریں گے پیاس کا پیسٹ اٹھ کرنے کے بعد فاران ہم پاڈ میں ریٹ لگا دیں گے تاکہ یہ میتھی کا فلیور تیل میں اچھے سے ریلیس ہو جائے ساتھی جو تڑکے کی خوشبو ہے وہ باہر نہ نکلے دس سے بارہ سیکنڈ کے بعد ہم پاڈ کی ریٹ کھولیں گے اور ایک چمچ کی حل سے پیاس کے پیسٹ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دو میٹھ تک پیاس کے پیسٹ کو اس کی روہ سمال ختمانے تک ہم بھول لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لیسون درک کا پیسٹ اٹھ کریں گے یہاں ہم نے اس میں ون ٹیبل اسپون لیسون درک کے پیسٹ کا یوز کر رہا ہے لیسون درک کے پیسٹ کو بھی ہم پیاس کے پیسٹ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ ہم لیسون درک کے پیسٹ کو بھی پیاس کے پیسٹ کے ساتھ بھول لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پورڈر مسالے شامل کریں گے پورڈر مسالوں میں ہم نے اس میں 1 ٹی سپن نمک 1 ٹی سپن کشمی لان مش پورڈر 1 ٹی سپن ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی سپن حلدی پورڈر اور 3 ٹی سپن دھنیا پورڈر شامل کر آیا ہے نمک اور میشی کونٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے زب سے ایڈیس کر سکتے ہیں سبی پورڈر مسالوں کو ہم لیسن اڈرک اور پیاس کے پیس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ہم اس میں اٹھ کریں گے تاکہ پورڈر مسالیں ہمارے جلے نہیں 2 سے 3 مٹ پورڈر مسالوں کو ہم بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ اٹھ کریں گے ٹیماتر کے پیسٹ کو بھی ہم باقی کے مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور ٹیماتر کی روئی سمال ختم ہونے تک ہم اس کو 2 سے 3 مٹ میڈیم فلم پر بھون لیں گے 2 سے 3 مٹ ہو گئے ہیں ٹیماتر کے پیسٹ کو بھونتے ہوئے ٹیماتر کی روئی سمال ختم ہو گئی ہے اور سبھی مسالیں ہمارے خوب اچھے سے بھون گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورڈ کی سرفیس میں تیل لیلیز ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر یہاں پر ہم اس میں 3 سے 4 کپ پانی اٹھ کریں گے گریوی کی کنسسٹنسی اپنے حساب سے پتلیے گاڑی رکھ سکتے ہیں پغوڑے جب ہم گریوی میں اٹھ کریں گے تو پانی سوک لیں گے اس حساب سے میں اس میں 3 سے 4 کپ پانی اٹھ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون ہم اس میں گرم سالے کا پوڈر اٹھ کریں گے اور گرم سالے کی پوڈر کو ہم گریوی میں اچھے سے میکس کر لیں گے گیس کی فلم کو ہائی کریں گے اور گریوی میں ہم ایک اُبالہ آنے دیں گے اور جب اس میں ایک اُبالہ آ جائے گا تب ہم اس میں تلویے پکوڑے اٹھ کریں گے پکوڑوں کو ہم گریوی میں اچھے سے میکس کر لیں گے پاڈ میں ریٹ لگا دیں گے اور بارہ سے پندہ میٹ لو فلیم پر پکوڑوں کو ہم گریوی کے ساتھ پکائیں گے جس سے پکوڑے ہمارے اندر سے اچھے سے پک جائیں گے اور ان کا فلیور بھی گریوی میں ریلیس ہو جائے گا بارہ سے پندہ میٹ بعد ہم نے گیس کے فلیم کو بند کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست اربی کے پتے کے پکوڑے گریوی کے ساتھ بن کر ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ داز اربی کے پتے کی سبزی بن کر تیار ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک بار بنا لیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے دیکھنے سے ہی پکوڑے کتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں اور اس کی گریوی کے جو ٹیکسٹر ہے وہ الگی لیول کا ہے بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے ریزلٹ اس کے بہت ہی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے تو چلی آئیے سرب کرتے ہیں اس کو ہم ایک بول میں اربی کے پتے کی اس سبزی کو آپ روٹی چپاتی چاول کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں گانش کریں گے ہامیسے باریک کٹے ہر دھنیا سے ریسی پیچھے لگیے تو اسے فیملی اور فرین کے ساتھ لائک اور شہر ضرور کیجئے گا چینل بننا ہے تو اسے بان ٹائم سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا حاضر ہوتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ